اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ہیدراباد میں ہوتل پر فائرنگ اور نجوان کے قتل کے بعد ہونے والے واقعات پھیلتے پھیلتے سوراب گوٹ کراچی تک پہنچ گئے ہیں سوپر ہائیوے پر ہونے والے احتجاج کے بائیس موٹر وے ایم نائن پر ٹریفک موتل ہو گیا مظاہرین کی جانب سے گاڑیوں پر فتراؤں کیا جا رہا ہے مشتعل افراد نے گلزار ہجری کے قریب موٹر وے پر دھرنا دے دیا ہنگامہ آرائی کی آرڈ میں لوٹ مار بھی چاہی ہے مشتعل افراد کے جانب سے علاصف اسکوائر پر پولیس چوکی بھی توڑ پوڑ کی گئی سوراب گوٹ سے علاصف اسکوائر پر احتجاج کے بائیس پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے پولیس کے جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج بھی کیا جا رہا ہے ٹریفک پولیس کے مطابق سوراب گوٹ سے موٹر وے جانے اور آنے والے ٹریفک کو متبادل رستوں پر پھیجا جا رہا ہے جبکہ اندرونے سندھ سے آنے والی بسوں نے مسافروں کو سبزی منڈی پر اتار دیا مسافروں کی بڑی تعداد سبزی منڈی کے مقام پر موجود ہے حالات کی پیش نظر ملیر اور کراچی ایسٹ کی پولیس کی بھاری نفری طلب کی گئی ہے مختلف تھانوں کے ایسے چوز کو انٹی رائٹس سامان کے ساتھ پہنچنے کی ادایات کی گئی ہے ذرائع کے مطابق سوراب گوٹ پر کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے رینجرز کو ادایات کر دی گئی ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے سوراب گوٹ واقعی کا نوٹس لے لیا ان کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ پر لینے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعلی سندھ کا کہنا ہے کہ یہ وقت آپس میں مقابلے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا ہے یہ سازش ہے سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا چاہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ